آج میں بنا رہی ہوں کرکری جلیبی وہ بھی گھر پر ہی دیکھیں میں نے ایک کٹوری چینی لی تھی اور ایک کٹوری پانی اس کو بالانے پر بس اس کو بند کر دیا ہے یہ جو چاسنی ہے نا ہماری بس تھوڑی سی اویلی جیسی ہو جاتی ہے چپ چپی بس اتنی ہی چاہیے میں نے تین چمچ یہاں دھئی لیے کھٹا دہی اور دو چمچ لیا ہے دیسی ہی اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اور آدھا کپ لیا ہے بس یہ آدھا کپ ہے اور اس کو اچھے سے میدہ ملا لیا ہے میں نے اور بس جیسے مہین ملاتے ہیں پہلے نا بس ایسے ہی ملانا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پیسن ڈالا ہے اس کی کنسٹینسی اب دیکھ لیں گے ہم اور دیرے دیرے پانی کر کے اس میں ڈالیں گے ایک دم پانی نہیں ڈالنا ہے برنے پتلا ہو جائے گا اس کو نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے بس ایسے رکھنا ہے جیسے آپ کو کوڑیاں بناتے ہیں ویسا بیٹا رہتا ہے بس ویسا ہی رہے گا اور اب میں نے ایک چھوڑا سا پین لے لیا ہے میرے پاس یہ ہے تو آپ کے پاس جو بھی آپ پھولے لیے اس میں اویل زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ جلیبیاں اوپر آ جائے گی تو اس لئے میں نے اس میں دو چمچے میں نے گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑے اچھے سیسمیل آئے گی اور ایسے لگے گا جیسے پونچ جلیبی ہم نے دیسیگی میں بنائی ہو میں نے اس میں کلر ڈال دیا ہے اور یہ میں ڈال دیا ہوں اس میں دو پینچ بیکنگ پاؤنڈر اس سے ہوتا ہے بیک اچھے سے ہو جاتی ہے وہ اندر تک پک جاتی ہے اور کرسپی ہوتی ہے اگر ہم اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے تو اس سے سوفٹ ہو جاتی ہے اور اینو بھی نہیں ڈالنا وہ ہمارے گلے میں لگتے ہیں اینو تو ڈالنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس سے نا اپنے گھر میں رہتا ہے یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے بیکنگ ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہوگا سب کے پاس یہ لوگ ڈاؤن میں تو سب کے گھر میں اس نے انٹری کر لیا ہے مجھے پتا ہے سب کے گھر میں ہو گئے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے دیرے دیرے اس کو اس طرح سے ہم بس دیکھو ایک دھم ڈالتے ہیں یہ اوپرہ جا رہا ہے اس کا ٹیمپریچر بس اتنا ہی رکھنا ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا ٹھیک ہے اگر آپ کو کرکری کرنی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم اور زیادہ پکا لینا اور اگر آپ کو سوفٹ رکھنی ہے تو کم ٹائم بس اور یہ ڈالنے کے بعد دو منٹ بعد ہی آپ اس کو الٹ پلٹ کرو گے تو آپ کو پتا سل جائے گا یہ پک گئی ہے کیونکہ ہارڈ ہو جائے گی یہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو چاسنی بھی تھوڑی سی گرم رکھنی ہے اس میں ڈال دینا اور گرم رکھنے کے بعد اور اس کو آپ کی جو ٹرک ہے یہ ہے کہ اس کو کرسپی رکھنے کے لیے کافی سمیں تر کہ آپ کو جب اس میں آواز آنی بند ہو جائیں جیسے ہم گرم جلے بھی ڈالتے ہیں تو اس میں ایک آواز آتی ہے شن شن جیسی آواز آتی ہے اس کی آواز آنی بند ہو جائے تو اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور ہم میں اس میں دوسرا بیچ ڈال دوں گی بس اسی طرح سے میں جلے بھی بنا لوں گی گھر پہ جلے بھی بنانے میں کتنا مجھا ہے پانچ منٹ میں بن گئی اتنی دیر میں تو ہم مارکٹ سا ابھی نہیں پائیں گے ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کو بنا کے کھلائیے بجار سے لا کے کھانے میں اتنا مجھا نہیں آتا پتا ہے اپنے جیب سے پیسے گئے ہیں پر یار جو گھر پہ بنا کے کھانے میں مجھا ہے نا وہ بجار سے لانے میں نہیں ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ہم کو پتا بھی ہے ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے ٹھیک ہے کیا کیا انگلیڈینٹس ڈال لیں ہیں ہم کو پتا بھی یہ میں نے دوبارہ چاسنے کرم کر رہی ہوں یہ میری تھنڈی ہو گئی تھی اگر آپ چاہو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ چینل تو آپ اس کو سسکرائب کر سکتے ہیں لائی بھی کر سکتے ہیں ویسے تو مجھے پتا ہے آپ کرو گے نہیں کیونکہ بڑے بڑے چینلز دیکھ رہے ہو آپ اور یہ سیمپل سی کیچن میں میں کیا کر رہی ہوں چلو کوئی بات نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے میں کر رہی ہوں پر اگر آپ کو میرا ایفرٹ تھوڑا سا بھی اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اگر ہو سکے تو کر دیجئے گا ٹھیک ہے بلکل پھر یہ اور ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی بس ہمارا تھوڑا نیٹی لگ رہا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے یہ بناتی رہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ سب کو اچھے اچھے ریسپی ملیں کوئی ریسپی ہم کو ایسی مل جاتی کہ ہمارے سارے اگلینٹس خراب ہو جاتی ہیں